اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے امران ملکی امران ملک ایک ہندوستانی تیز گیند باز ہے جو اپنی تیز گیند بازی کے لیے جانے جاتے ہیں وہ 22 نومبر 1999 کو اس لیے نگر جمعو کشی مل میں پیدا ہوئے بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا شوق رکھنے والے امران نے دسویں جماعت میں پڑھائی چھوڑ کر کرکٹ کھیلنے پر توجہ دی وہ اپنے ابائی شہر میں ہونے والے مقام ٹونمیٹس میں کرکٹ کھیلتے تھے ان کے خاندان نے بھی کرکٹ کھیلنے میں ان کا برپور ساتھ دیا اور کھیلنے سے کبھی انکار نہیں کیا لیکن کبھی کبھی اس کے گھر والوں کو پکڑ کلانا پڑتا تھا کیونکہ اب زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے ضرورت نہیں بس کھانا کا اس طرح کے نئے الفاظ کہنے پڑتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا نام پورے جمعو میں پھیلنے لگا بلے باس اس کی گیند کو کھیلنے سے ڈرنے لگے تیز گیند بازی کی وجہ سے ان کے ساتھ موجودہ لوگ انہیں گنجی کہنے لگے شروع شروع میں جب وہ چھوٹے تھے تو بیٹنگ کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ بولنگ کرنے لگے وہ ڈومیسٹک ٹورنمیٹس میں بلے بازی کے لیے مشہور تھے انہوں نے سنجری بھی بنائی بعد میں انہوں نے بولنگ کا شوق اختیار کیا اس کے بعد انہوں نے انڈر نائنٹین کا ٹرائل دیا جس کے بعد رندیر سنگ منحاس نے انہیں کھیلنا سکھایا اور تربیت دی اس کے بعد وہ انڈر ٹونٹی تھری کے لیے منتخب ہوئے جہاں وہ کھیلے دوستو اگر بات کریں تو وہ مشتاق علی ٹروفی کے لیے بھی منتخب ہوئے اور بعد میں وہ وجہ ہزارہ ٹروفی میں بھی کھیلے انہوں نے وجہ ہزارہ ٹروفی میں شاندار کردگی کا مظہرہ کیا جس سے انہیں اپنے کیری میں آگے بندے میں مدد ملی جمہوں کے ایک اور کرکٹر عبدالسمت جو آئی پیل میں سن رائز ہیدراباد کے لیے کھیل رہے تھے انہوں نے ایس آر ایش کے منٹور وی وی ایس لکشمن کو امران کی بولنگ کے بارے میں بتایا اس کے بعد انہیں سن رائز ہیدراباد کے ٹیم میں بطور نیٹ پولر شامل کیا گیا آئی پیل میں شامل ہون کے بعد انہوں نے اسٹریلوی سٹار کرکٹر ڈیوڈ وانر کو نیٹ میں بولنگ کے دوران اپنی گیردوں سے کئی بار مارا جس پر ٹیم انتظامی کے توجہ مبزول ہوئی انہیں آئی پیل دوہزار اکیس میں کلکتہ نیٹ ریڈر کے خلاف اپنے آئی پیل ڈیپیو میچ کھلنے کا موقع ملا جب سن رائز ہیدراباد کے بولر نیٹ رنجن کے کووٹ پوزیٹیو آگئے تھا تو اس کی جگہ امران ملک کو کھلائے گیا اس میچ میں انہوں نے ایک سو پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے گین کرتے ہوئے چار اوورز میں ستائیس رنج دیئے اگر چاوہ اس ڈیپیو میچ میں کوئی وکٹ نہیں لے سکے لیکن انہوں نے اپنی بولنگ سے لوگوں کے دل جیت لئے دوہزار بائیس میں وہ ایک بار پھر سے اپنی تیز گین بازی سے چرچے میں ہیں وہ آئی پیل دوہزار بائیس میں شاندار کارگردگیگا مزارہ کر رہی ہیں اور گجرات ٹائٹنز کے خلاف میچ میں انہوں نے سن ویز حیدر آباد کے لئے بولنگ کرتے ہوئے چار اوورز میں پچیس رنج دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی جو کہ آئی پیل میں ان کی اب تک کی بہترین کارگردگی ہے وہ آئی پیل کے تاریخ میں ایک سو ستاون کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گین کرنے والے دوسرے تیز ترین گین باز ہیں ان سے پہلے اسٹریلی کے تیز گین باز شان ٹائٹ ایک سو ستاون اشاریہ چار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گین پھینک چکے ہیں ان کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ بیندل اقوام میچوں میں ہندوستان کے لئے کرکٹ کھیلیں عمران ملک کی عمر دوہزار بائیس میں ٹونٹی ٹو یئرز ہے وہ ایک باسالائیت اور شاندار نوجوان کرکٹر ہیں جس نیا ای پیل میں اپنی تیز گین بازوں سے بلے بازوں کو خوش کر دیا ہے وہ ایک تیز گین باز ہیں جو ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل بولنگ کرنے کی صلاحیت کرتا ہے وہ تیز گین بازی کے لئے نیٹ میں بہت محنت کرتا ہے وہ میداد میں بھی زیادہ تر وزش کرتے ہوئے نظر آتا ہے عمران ملک کا قد پانچ ویٹ نائن انچ یعنی ایک سو پچتر سینٹی میٹر ہے ان کا جسمانی وزن سیونٹی فور کیجی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ بلیک اور بالوں کا رنگ بھی بلیک ہے عمران کی پیدائی جمع کشمیر کے ایک متوسط مسلمان گھرانے میں ہوئی اس کا پورا خاندان اسلام پر یقین رکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے عمران ملک کے والد کا نام عبدالرشید ہے اور وہ پھل فروش ہیں جمع میں ان کے سبزی اور پھلوں کی دکان ہیں ولگے بات کریں اس کے گھر میں والدین کے علاوہ دو بڑی بہنیں ہیں جس میں سب سے بہری بہن کا نام شہناز ملک ہے عمران ملک گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور بڑی مشکلوں سے اس سے ملا اس لئے اس کی تمام ضروریات پوری کی گئی پیسہ کبھی بھی اس کے راستے میں نہیں آیا والدین نے وہ کیا جو وہ کر سکتے تھے یہاں تک کہ عمران کے کوچ رندیر صاحب نے بھی کبھی فیس نہیں نہیں یہ ان کی بڑی بہن شہناز ملک کا انٹرویو میں کہنا تھا عمران ملک کی کل اساس سجاد کے گھر بات کریں تو ابھی تک وہ معلوم نہیں ہے اسے جمع کشمیر کی ٹیم ایک ریلو میچ میں کھیلنے کے لئے فی میچ بیس ہزار روپے ملتے تھے پچھلے سال دوہزار بیس میں انہیں آئی پیل ٹیم سنرائز ہیدراباد نے نیٹ پولر کے طور پر شمولک تک سکتاک کی اس کے بعد سنرائز ہیدراباد کی ٹیم نے بیس لاکھ روپے دیئے ویلے کہ بات کریں آئی پیل دوہزار بیس میں نے سنرائز ہیدراباد چار کروڑ میں برکرا رکھا ہے تو دوستو یہ تھی ان کی بیغرافی امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تفتے کے لئے اللہ حافظ